بڑی خبر سامنے آ رہی ہے پورو موکی منتوری کلیان سنگھ سے ملنے پہنچوے سی ایم یوگی عدیت وینات پورو سی ایم کلیان سنگھ کو دیر کرایا گیا تھا بھرتی رامانوہر لوہیا اسپتال میں بھرتی ہیں کلیان سنگھ اور آپ کو یہ جان کر دے کہ دیر رات انہیں بھرتی کرایا گیا تھا ڈاکٹر نے شریر میں سوجون کی شکایت بتائی ہے کلیان سنگھ سے ملنے اسپتال پہنچوے ہیں سی ایم یوگی اور آپ دیکھ پا رہا ہے کس طریقے سے کڑی سرک شک ویچ میں وہاں پر سی ایم یوگی پہنچوے ہیں انہوں نے ان کے حالات پر جائزہ لیا ہے ایسا کہا جا رہا ہے کہ پورو موکی منتوری کلیان سنگھ کے باڈی میں تھوڑی بہت سوجن جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے حالانکہ اس دنوں پہلے ان کے جب ہیلتھ کے بارے میں خبریں سامنے آئی تو انہوں نے کہا جا رہا تھا کہ وہ ابھی سوست نہیں ہے تھوڑی بہت پرابلم جو ہے ان کے باڈی میں دیکھی جا رہی ہے لیکن فیلال انہیں دیر رات جب اسپتال نے برتی کروایا گیا تو ان کا علاج لگتار چل رہا ہے تصویر لگتار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں خود مکی منتری یوگی عدیتنات جو ہے ان سے ملنے کے لئے ترند پہنچوے ہیں بڑی کبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں پورو سی ایم کلیان سنگھ کو دیر رات کرائے گیا تھا برتی اور اس سے بچے ایک اور بڑی کبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر آپ کو یہ جوانکاری دے کہ سلطانپور پہنچوے ہیں سی ایم یوگی عدیتنات یہ تصویریں آپ کے سامنے ہیں سلطانپور پہنچ چکے ہیں پورو مکی منتری کلیان سنگھ سے انہوں نے ملاقات کر اس کے بعد ان کا آج دورہ تھا گور اکبر کا اب اس کے لئے جو تمام کارکرم جو پلان کیے گئے تھے اس کے ایک آرڈنگ اب وہ آگے بڑھ رہے ہیں فلال سلطانپور پہنچوے ہیں اور وہاں پر لگتار تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر ہم آپ کو جوانکاری دے تو پورو مکی منتری کلیان سنگھ کے پاس پہنچے وہاں پر انہوں نے ان سے ملاقات کی ان کے پریجنوں سے بات چیت کی ہے انہیں آج پسند دیا گیا ہے کہ صحیح طریقی سے علاج ہوگا کہیں بھی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے تمام ڈاکٹرز کو آئیے آدیشتے دیے گا ہے کہ سب کے نگرانی میں یہاں پر پورو مکی منتری کلیان سنگھ رہے ہیں تمام جوانکاری کے لئے ہمارے ساتھ ہمارے سہیوگی خورن نظامی بنے ہوئے خورن نظامی اگر ہم بات کریں تو فلال ورطمان میں کیونکہ دیر رات انہیں ایڈمیٹ کر آیا گیا ابھی فلال ان کے ہیلتھ کو لے کر کیا اپڈیٹ ہے جب سی ایم یوگی وہاں پر پہنچے تو اس کے بعد کیا حل چل ہے دیکھیں کل دیر رات کلیان سنگھ جو کی مکہ منتری رہ چکوں پردیش کے اور انیس سو بانوے کا دور یاد کریاتا ہے جب بابری مسجد کا ودوانس کیا گیا تھا جو ڈھاچہ تھا یدھا میں تو اس وقت وہ یہاں مکہ منتری تھے اور جب فیصلہ آیا تو اس وقت یوگی آدیتات تھے ان کی تعریف کی تھی اور کہا تھا کہ ان کی وجہ سے یہ سب سپنا ساکار ہوا خار یہ تو حتیر کی بات دیکھیں کہ موجودہ وقت کی بات کریں تو وہی کلیان سنگھ آج کل رات کو ایڈمیٹ کر آئے گئے ہیں لوہیہ سپتال میں لکھنوں کے شریر میں سوجن بتایا جا رہا ہے جو ہم لوگ کے آخری مرتبہ جو بات ہو جی ڈاکٹرز سے ان کا کہنا تھا کہ استثیم میں صدہار ہے کنٹرول میں ہیں ان انتریس ہیں اور وہ افزرویشن میں ہیں اور آج سی ایم یوگی آتنات ہودے پہلے ملنے گئے تھے مل کر کے پھر اپنے وہ شیڈور پر روانہ ہو گئے تھے تو اب یہی دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ان کا علاج چلتا ہے اب لوگوں کو میڈیکل بولٹنگ کا انتظار ہے کہ میڈیکل بولٹنگ کیا کچھ آتا ہے لیکن ہاں جو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ استثیم میں صدہار ہے اور حالات نیانتروں میں ہیں ٹھیک ہے بلکہ خورم لگتر بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ تمام اپ ڈیٹس آپ سے آگے لیتے رہیں گے تو فیلال خورم نے تمام اپ ڈیٹس آپ کو دی کس طریقے سے ہمیوں کی موقع پر پہنچے انہوں نے ملاقات کی پریبار والوں سے ملاقات کی اور تمام ادھکاریوں کو تمام ڈاکٹروں کو یادیش دی گئے کہ آنے والے وقت میں کوئی بھی کمی چوہ ہے وہ نہیں ہونی چاہیے یہاں پر آگے پڑھیں گے لکھنوں سے بڑی خبر سامنے آرہی